اچھا بیٹسٹریمنگ ہم لوگوں نے آج کرنی ہے بیٹسٹریمنگ کوشش کرتے ہیں ختم ہوجے اور ایک انٹرنیٹ اور ورلڈ وائیڈ ویپ کا مجھے کونسپ دینا آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ٹائم بچے تو پھر کوئیشن کو بھی سٹارٹ کر دیں گے اچھا بیٹسٹریمنگ ہوتی کیا ہے سب سے پہلے اس کی بالکل بیسک چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا دوں باقی کوششنز جائیں وہ ہم لوگ بعد میں سٹیڈی کریں گے بیٹسٹریمنگ بیسکلی بس اتنا سا کام ہے کہ آپ لوگوں کا جو ڈیٹا ہوتا ہے نا وہ ایک طریقے سے ایک سرور پر اپلوڈ ہو رہا ہوتا ہے اور بیٹسٹریمنگ زیادہ تر بات ہو رہی ہوتی ہے ویڈیو اس کے بارے میں جیسے میری جو سکرین کی ویڈیا ہوا اپنوں کے پاس کیسے پہنچ رہی ہے یا اگر کوئی ویڈیو جو کہ یوٹیوب پہ پڑھی ہوئی ہے وہ آپ کے پاس کیسے پہنچتی ہے کیسے اپلوڈ ہوتی ہے وہ ساری چیزیں اپنوں کا بیٹسٹریمنگ اندر آتی ہے صحیح جیسے آپ کا جیسے لائیف آپ لوگ کی جو میچ چل رہے ہوتے ہیں کرکٹ کے یہ سب چیزیں تو وہ کیسے ریکارڈ ہو کے آپ لوگ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کا کون سی بیٹسٹریمنگ کہتے ہیں بہتا آپ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے ویڈیوز جو ہوتی ہیں وہ ایک طریقے سے ہوتی ہے نا ویڈیوز تو ہر امیج جو بائنری فارم میں کنورٹ ہوتے ہیں فر بائنری فارم جاں وہ بیسکی نمبر و بیٹس ہوتے ہیں تو وہ آپ کے بیٹس جو ہوتے ہیں وہ ٹرانس مٹیور ہوتے ہیں ایک سرور پہ جاکے سٹور ہوتے ہیں سرور کیا ہوتا ہے آپ کی سٹوریج بیسکی جو سینٹرل کمپیوٹر ہوتا ہے وہاں پہ جاکے سٹور ہوتے ہیں پھر آپ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے جو بھی اس کو ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس وہ آتا ہے صحیح ہے ایک چیز جو ہے یہ بلکل بیسک کونسے میں نے بھی آپ کو دیا ہے کہ ہم لوگ بیٹ سٹریمنگ میں سٹیڈی کریں گے کیا صحیح سٹارٹ کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے سوال ہے کہ ہاو دو ویڈیو اس سینٹ یوزنگ بیٹ سٹریمنگ صحیح ہے کہ بیٹ سٹریمنگ کے فارمیٹ سے ایک ایک پوائنٹ کو پڑھتے ہیں ہر ایک چیز کو سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ابھی یاد ہو جائے صحیح سب سے پہلے پوائنٹ ہے بھائی ڈیٹا اس کمپریسٹ بیفور ٹرانسپیٹنگ آپ کا جو ڈیٹا ہے اس کا ہم لوگ پہلے کمپریس کریں گے ٹرانسپیٹ کرنے سے پہلے دو ویڈیو اس ٹرانسپیٹ کنٹینیوس لی ایسا سیریز او بیٹس صحیح ہے کبھی بھی جو آپ کے ویڈیوز ہیں وہ بیسکلی کیا ہوتی ہیں ایک فریمز ہوتے ہیں ایمیجز کے فریمز ہوتے ہیں اور جو ایمیج ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کی بائنری فارم میں ہوتی ہے اس کا ہم لوگوں نے ان کوٹ کیا ہوتا ہے صحیح جو اب وہ بیٹس ہیں وہ بیسکلی آپ لوگ کی جو ویڈیو ہوتی ہے وہ ٹرانسپیٹوری ہوتی ہے ایسا سیریز مطلب 0011100 آپ لوگوں کے ڈیٹا ٹرانسپیٹر ہوتا ہے بیٹس کی فارم میں در ویڈیو اس ہوسٹڈ ہونا میڈیا سابر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ہوسٹ ہوسٹنگ کا مطلب سمجھو صحیح ہے ہوسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ہم لوگ جہاں ایک پڑیٹکولر سرور پر اپلوڈ کر دیتے ہیں جو میں یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں یہ جو ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اس کو میں ایک طریقے سے یوٹیوب کے سرور پر اپلوڈ کر دوں گا پھر بعد میں آپ لوگ جو بھی چیزیں ہیں اس کے پر ایکسز کر سکتے ہو جو بھی ویڈیو ہوگی وہ ہم لوگ پوری سٹور کر دیں گے ایک سرور کے اپر on download the server sends data to the buffer on client's computer buffer کیا ہوتا ہے buffer is basically temporary memory ہوتی ہے جو کہ آپ لوگوں کی کمپیوٹر کے اوپر ہوتی ہے آپ کا جو user کا کمپیوٹر ہوتا ہے جو کہ اس پرٹیکولر ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے on download the server sends data to buffer on client's computer client's computer مطلب user computer the buffer stores the data from the server اچھا اس کو ساتھ ساتھ لکھتے بھی جاؤ صحیح the buffer stores the data from the server آپ کا جو بھی server's data وہ buffer میں store ہوتا لگا the user stream software for example اگر میں stream software ہے کوئی بھی stream software ہو سکتا ہے سر یہ live streaming ہوتی ہے یہ بس recording ابھی صرف ہم bit streaming کے بات کریں پھر اس میں دو الگ الگ types ہیں ایک تو live streaming بھی اور ایک on demand بھی ہم دو سب پڑھیں گے آگے بلکل بیسک bit streaming کا concept ہے کہ آپ کے bit streaming کے طرح آپ کا data transmit کیسے ہو رہا ہوتا ہے سب اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں data پہلے compress ہوگا bits کی former transmit ہوگا ایک میڈیا سرور پر store ہوگا جب اس کو ہم download کریں گے تو بیسکلی جو سرور ہے وہ data کہاں بھی جگہ بفر میں بفر کیا ہوتا ہے temporary memory ہے جو کہ client کی کمپیوٹر کی ریم سمجھ سبوز کرلو کہ ریم جوتا ہے وہ اپنوں کا بفر کے طور پر استعمال ہو رہا ہوگا آپ کا وہاں پہ جائے گا اور جب the buffer stores the data from the server جو بھی server's data ویڈیو فائلز کو لیکھتے ہیں for example Microsoft کا اپنا کوئی یا ویلسی میڈیا ہو گیا یا یوٹیوب کا سرور ہو گیا یا twitch streaming platform ہو گیا یہ ساری چیزیں جائیں یہ آپ لوگ کیا ہیں آپ لوگ کے stream software's ہوتے ہیں جو کہ بیسکلی بفر سے number of bits جائیں series of bits جائیں وہ ریسی کرتے ہیں اور ان کو ایک طریقے سے آپ لوگ کو ان کا جو content ہے وہ آپ لوگ کو دکھاتے ہیں ایک ایک point اس کا لکھو بہت آسان ہے مسئلہ بس اتنا صحیح ہوتا ہے کہ خاص طور پر communication کے chapter میں یاد کرنے کی بہت زیادہ چیزیں ہیں تو ان کو جتنا جیسے ابھی میں نے سمجھا دیئے یہ سوال ابھی اس کو آج ہی یاد کر لوگے تو تم لوگ کو easily یاد ہو جائے گا صحیح بعد میں اگر ایک ہفتے بعد لے کے بیٹھو گئے تو تمہیں اس میں point سمجھ نہیں آئیں گی اسی یہ میڈیا سیور کیا ہوتا ہے اگر صرف رٹا ماننا تو تم لوگ easily رٹا مار سکتے ہو بہتر یہ کہ اس کو ابھی ابھی بیٹھ کے بس اس کو سکون سے پلاز کے بعد مشکل سے 15 منٹ لگیں گے سب یاد ہو جائے گا صحیح یہاں تک لکھا جب یہ ہو جائے پھر میں آگے ڈسکس کرتا ہوں اس میں کوئی ایسا point ہے جو سمجھ نہیں آ رہا ہوں تم لوگ کوئی مسئلہ نہیں شایل ٹھیک ہے ابھی مجھے بتاؤ کوئی اس میں ایسا point جو سمجھ نہیں آ رہا ہے چلو بھی اتنی اچھا اب ہم لوگ کے پاس bit streaming جائے وہ دو قسم کی ہوتی ہیں سب سے پہلی کونسی bit streaming ہے ہم لوگ کے پاس سب سے پہلی bit streaming ہے on demand bit streaming on demand bit streaming اب on demand bit streaming ہوتی ہے اور دوسری کونسی ہوتی ہے real time bit streaming صحیح نام سے اگر تھوڑی بہت چیزوں پر فوکس کرو تو نام سے آپ لوگوں کو clear ہو رہی ہوتی ہیں باتیں کہ بھئی on demand کیا ہوگی real time کیا ہوگا ایک general idea دیتا ہوں پہلے میں on demand یہ ہوتا ہے کہ جو آپ لوگ کے پاس already جو ویڈیوز ہیں وہ پری recorded پڑی ہوئی ہیں اس کو آپ bit streaming کے فارمیٹ میں convert کرتے ہو bit streaming کے فارمیٹ کے ہوتا ہے bit streaming کا number of bits جو ہوتی ہیں اس کے فارمیٹ میں آپ اس کو convert کرتے ہو اس کے ایک سیرور پہ ہم لوگ ڈال دیتے ہیں اور پھر ہم اس کو easily access کر سکتے ہیں جیسے یوٹیوب کی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ on demand bit streaming ہوتی ہے مطلب جو کہ already downloaded پڑی ہوئی ہوتی ہیں اس پہ صحیح یہ اگر کوئی آپ ایسی movie جو ہے وہ آپ نے سیرور سے download کر کے رکھ لئے تو اب آپ وہ ایک طریقے سے on demand bit streaming کریں بھی کر سکتے ہیں پیچھے بھی جا سکتے ہیں اس کو پھر سے دیکھنے چاہیے پھر سے دیکھ سکتے ہیں لیکن اب real time bit streaming کیا ہوتی ہے real time bit streaming میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو live event ہو رہے ہوتے ہیں for example cricket match ہے اس کو ہم لوگ camera attach ہوتا ہے اس کے ساتھ camera کے ساتھ ایک cable attach ہوتا ہے اس کے نام بھی ہے کہ بلکر ڈی ایسیل cable ہوتا ہے یا تو ڈی ایسیل cable کہہ لو یا ہائی سویڈ کا cable کہہ لو وہ collect ہوتا ہے ایک camera کے ساتھ real time کی بات کر رہا ہوں میں صحیح ہے وہ جیسی جیسے capture کرتا رہتا ہے images کو وہ foreign آپ کا computer میں جاتا ہے computer میں convert ہو کے foreign جو جو لوگ request کر رہے ہوتے ہیں اس کے پاس وہ data آپ لوگا چل جاتا ہے through server صحیح ہے تو اس کے لئے آپ کی internet speed زیادہ تیز چاہی ہوتی ہے لیکن اس میں pause نہیں کر سکتے آپ live stream کو تو آپ کا ایک طریقے سے live conversion ہو رہی ہوتی ہے number of bits میں اور آپ لوگوں کو transfer ہو رہے ہوتے ہیں real time bit streaming میں صحیح اب اس کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے points ہیں ان کو سمجھتے ہیں define on demand bit streaming digital video tape are converted to bit streaming format digital video tape مطلب جو pre recorded videos ہوتی ہیں are converted to bit streaming format bit streaming format کیا تھا جو number of bits کی بات ہو رہی تھی for broadcasting on the net this is known as encoding صحیح ہے encoding کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کسی بھی video tape کو یا video کو آپ bit streaming format میں convert کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں encoding مطلب machine understandable مطلب اس کی format میں آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کو صحیح ہے digital video tape are converted to a bit streaming format for broadcasting on the net this is known as encoding سب سے پہلا سٹپ کیا ہے encoding encoding میں کیا ہو رہا ہوتا ہے جو بھی ویڈیو ہوگی وہ اپنے کی convert ہو رہی ہوگی bit streaming format میں مطلب number of bits صحیح ہیں these encoded streaming videos are then uploaded to a dedicated server مطلب جو بھی آپ لوگ کی encoded files ہوں گی نا encoded files مطلب binary files ہوں گی وہ ہم ایک server پہ upload کر دیں گے ایک dedicated server مطلب جو میڈیا server میں نے اوپر ڈسکس کیا تھا اس کے اوپر وہ آپ لوگ کی جو file ہوگی وہ store ہو چاہی گی جب file آپ کی store ہوگی وہاں پہ a link for the encoded file میں نے ایک server پہ upload کر دی ہے اس کی جو link ہے وہ میں ایک اپنی website پہ ڈال دوں گا صحیح ہے a link for the encoded video is placed on a website اپنے وہ link جو ہے وہ اپنی website پہ ڈال دی ہے اب یوزر کیا کرے گا اس website کو کلک کرے گا جیسے ہی اس کو کلک کرے گا تو ایک طریقے سے server سے request کرے گا کہ بھائی مجھے یہ bits جو ہے وہ یہ جو ویڈیو فائل ہے اس کی number of bits جو ہوتی ہیں جو بھی series of bits ہیں وہ مجھے سینڈ کرو اور آپ جیسی آپ کو سینڈ کرے گا آپ براؤزر کے تھرو اپنی ویڈیو فائل کو ایکسس کر پائیں گے a user clicks on the link to download the encoded streaming video the streamed video is then broadcasted is then broadcasted to user when they require it صحیح ہے یہ پوائنٹ بہت ضروری ہے کہ it can be paused can go back and rewatch and fast forward یہ سارے چیزیں جو ہوں یہ آپ کی on-demand bitstreaming میں آتی ہیں صحیح ہے پہلے اس کو یہاں تک لکھو اپنا پاس digital video tapes are converted to bitstreaming format bitstreaming format میں convert ہوں گے for broadcasting net کے اوپر basically اس کو broadcast کرنے کے لیے اس process کو کہتے ہیں ہم لوگ encoding اور اس کی جو encoded file ہوں گی وہ ایک سرور پہ dedicated server پہ upload ہو جائیں گی اچھا ایک چیز اور دماغ میں رکھا کرو جب بھی چیزوں کو یاد کر رہا کرو نا تو اس کو اردو میں یاد کیا کرو ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے جو same to same اس کی wording ہونی چاہیے صحیح یہ ایک concept آپ کو دماغ میں آگیا نا کہ بھائی ہاں چلو اور کوشش کر رہا کرو کہ اپنے آپ کو خود پڑھاؤ پڑھاؤ مطلب کہ بھائی تم ایک طریقے سے اب تم خود explain کر رہے ہو کہ بھائی on-demand bitstreaming کیا ہوتی ہے تمہیں اگر اردو میں آگیا تم اگر اس میں exact نہیں لکھا رہا ہوگا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن concept آپ کو پتا ہوں گے کہ بھائی ہاں ہاں یہ یہ پوائنٹ مجھے ایسے لکھنے اور اپنا آنسر اس طریقے سے construct کرنا ہے ہر ایک چیز ضرور نہیں ہے کہ بھائی آپ broadcasting on the net یہ سب ایک exact way to word ہو جو دماغ میں آ رہے ہیں وہ لکھ دیئے وہ اچھی بات ہے کہ exact ہو لیکن بہتر یہ کہ آپ اس کو اردو میں آتا ہے اس کو یاد کرنا سنا جاتا ہے کہ بھائی digital ویڈیو ٹیپ جو پہلے ہم بیٹس ٹی میں فارمات میں convert کریں گے اور تاکہ ہم لوگ نیٹ پر broadcast کر سکیں اس کو ہم لوگ encoding کہتے ہیں جو جو بھی encoded فائلز ہوں گی وہ ایک سرور پر اپلوڈ ہو جائیں گی جیسی سرور پر اپلوڈ ہوں گی اس کی جو لنک ہے وہ ایک ہم ویب سیٹ پر ڈال لیں گے جو بھی بند ہوگا وہ اس ویب سیٹ کی لنک کو کلک کرے گا ویب سیٹ کو لنک کو کلک کرنے کے بعد اس کو وہ سٹریمنگ ویڈیو فائل کا ایکسس مل جائے گا صحیح ہے اور اس ویڈیو کو وہ پاوز بھی کر سکتے ہیں آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں پھر سے دیکھنا چاہے پھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں صحیح اب یہ میرے دماغ میں بیٹھ چکا ہے اب میں اگر خود لکھنا چاہوں مجھے اس کو کوئی رٹہ مانے کے لئے نہیں ہے کچھ بھی ایک زیمت سے مورٹی آتا ہوں نہیں ہے بس میں اس کو آن ڈیمائنڈ ویڈ سٹریمنگ ایزی لی میں لکھ سکتا ہوں کیونکہ میرے دماغ میں انڈسٹانڈنگ ہوئی بھی اس کی کلیر ہو ہو سب چیزیں جو آن ڈیمائنڈ میں کیا کیا چیزیں ہوں گی وہ میں ایزی لی لکھ سکتا ہوں صحیح یہاں تک اس کو لکھو پہلے کبھی مسئلہ آن ڈیمائنڈ میں بھائی چائٹ پھر زیر ایکٹیو رہو سب محمد سرد انوشہ آن ڈیمائنڈ کلیر ہے اگر بڑھتے ہیں اس کے بعد اپنوں کا ریل ٹائم ریل ٹائم بڑھ سٹریمنگ کیا ہوتی ہے ریل ٹائم بڑھ سٹریمنگ آپ لوگا ایونٹ سے ڈیلیٹڈ بات ہو رہی ہوتی ہے اس میں این ایونٹ اس کیپچرڈ لائیو کوئی بھی ایونٹ ہو میچ ہو یا آپ کی کوئی جس سے میری بھی کلاسس چل رہی ہیں لائیو ہو رہی ہیں تو اس میں یہ مسئلہ کیا ہے کہ آپ کا جو میں میری جو ایک طریقے سے جو سکرین شیئرنگ ہے یہ جو فریمز ہیں سارے یہ سب جو فریمز ہیں جب میں موف کروں یہ سب فریمز ہیں تو یہ بیسکلی بیٹس میں کنبرٹ ہو رہے ہیں اور آپ لوگ کے پاس تھرو انٹرنیٹ بس یہ بیٹس ٹرانسفر ہو رہے ہیں اور آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ لوگ ابھی اس کو پاوز نہیں کر سکتے ہیں ری پاوچ نہیں کر سکتے ہیں جب میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا ایک ڈرائیو کے مطلب ایک کلاوڈ کے سرور جو ہے گوگل کا جو سرور ہے اس پر اپلوڈ کر دوں گا مایکروسوفٹ کے سرور پر تو آپ اس کو ایزیلی آن ڈمانڈ بیٹس ٹریمیں کے طور پر بھی ایکسس کر سکتے ہو صحیح ہے لیکن ابھی جو ہے یہ ہے ریال ٹائم بیٹس ٹریمیں سیل رہی ہے ان ایونڈ اس کیپچرڈ لائیف بھی دی ویڈیو کیمرا ویڈیو کیمرا ساپ اس کو لائیف ایونڈ کو کیپچر کرتے ہو اور جو ویڈیو کیمرا ہوتا ہے ویڈیو کیمرا اس کنیکٹی ٹو کمپیوٹر تو آپ اس کو جو آپ کا ویڈیو کیمرا وہ ایک پورٹکل کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو آب ہوتا ہے ویڈیو سگنل اس کنورٹی ٹو سٹریمیں میڈیا فائل انکوڈڈ آن ڈی کمپیوٹر صحیح ہے بیٹس ٹریمینگ میڈیا فائل کے مطلب بیٹس ٹریمینگ فارمیٹ میں اس کو کنورٹ کی جاتے ہیں ویڈیو سگنلز کو جس کا رہن کیا ہوتا ہے پروسس کا انکوڈنگ صحیح انکوڈڈ آن ڈی کمپیوٹر دے انکوڈڈ فیڈ اپلوڈڈ فرم دے کمپیوٹر دیڈکیٹڈ سٹریمینگ سرور سٹریمینگ سرور ویڈا کیبل اور ہائی سپید انٹرنیٹ کنیکشن ابھی فلا جو ہم لوگ جو کمیونکیشن کر رہے ہیں میرے جو بیٹس ٹرانسفر ہو رہے ہیں وہ ہائی سپید انٹرنیٹ کنیکشن ہو رہے ہیں صحیح ہے تو اب اس میں یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں آپ لوگوں نے ایک سرور پر اپلوڈ ہوں گی آپ کی جو ویڈیو سگنلز ہیں اور آپ لوگوں کو ٹرانسفر ٹھو رہی ہوں گی یا تو کیبل کے ذریعے یا ایک ہائی سپین ایڈرنیٹ کنیکشن کے ذریعے سرور سنسے لائیو ایمیجز جو سرور ہوگا آپ اس کی ذمہ داری ہے جو بھی لائیو ایمیجز ہیں زوم کا اپنا کوئی سرور ہوگا تو زوم کے سرور سے اپنے کے پاس لائیو ایمیجز جی رہے ہیں وہ ٹرانسپر ہو رہی ہیں تو آل یوزر ریکوستنگ اٹ از ریل ٹائم ویڈیو سٹریم جو لائیو کرکٹ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی میچ دیکھ رہے ہیں فٹبول کے میچ دیکھ رہے ہیں لائیو تو جن جنہوں نے ریکرش کی گئے سرور سے انہی کو بیسیکلی ایکسس ملے گا صحیح ہے آپ کو لکھنا ضروری ہے جلدی سے اس کو لکھ لو کوئی ایسا پوائنٹ ہے جو پوچھنا ہے تو وہ پوچھ لو مجھ سے بیسیک ایک سامری کروں تو اس میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کا ایونٹ لائیف کیپچر ہو رہا ہوگا لائیف کیپچر ہونے کے بعد آپ کیمرا جو وہ ایک کمپیوٹر سے کنیکٹ ہوا ہوگا اور جو آپ کے ویڈیو سگنلز ہیں وہ ادھر ہی لائیف ایک طریقے سے بیٹسٹری میں فارمیٹ میں کنورٹ ہو رہے ہوں گے انکوڈڈ کمپیوٹر کے اوپر ہی انکوڈڈ ہو رہے ہوں گے صحیح اور جو انکوڈڈ فائلز ہوں گی وہ اپلوڈ ہو جائیں گے سرور کے پر اور پھر اس سرور سے ہائی سویٹ کنیکشن کے مدد سے آپ لوگ کے پاس کوئی بی پانی نہیں سبا جائے تو بی پچھلے اس کے بعد ہم لوگ نے دیکھنا ہے کہ بیٹسٹریمنگ کے بینفٹ کیا ہوتا ہے اس چیز کو سمجھتے ہیں اس سوال کو کروانے سے پہلے مجھے دو سوال آپ لوگوں کو پہلے کروانے ہیں اچھا ہم لوگوں نے دو چیزیں دیکھنی ہے بیٹسٹریمنگ ہوتے کیا کیا صحیح ہے بیٹسٹریمنگ کے کیا فائدہ ہیں آپ لوگ کو کیا نقصانات ہیں یہ صحیح چیزیں آپ لوگوں کو پتا ہونی شاید نقصانات کیا ہو سکتے ہیں اور آپ لوگ کے جو فائدہ ہیں یہ سب چیزیں جو آپ لوگ کو پتا ہونی چاہیے اب آپ نے سب سے پہلی چیز دیکھتے ہیں کہ پوائنٹ کو سٹڈی کرتے ہیں مطلب کیا ہوا کہ آپ لوگ جو ہیں آپ کے پوری فائل ہوئی بھی نہیں ہے ابھی تک صحیح ہے تو آپ نے اس کو جو بفر کے اندر آپ کو ڈیٹا ہے نا آپ اس کو ایسیلی ایکسس کر سکتے ہو سپوس کرو یوٹیوب پہ آپ کا پورا ڈیٹا لوڈ نہیں ہوا ہوا صحیح اور آپ کا نیٹ چلا جاتا ہے اس کے لئے آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ملدہ پوری فائل ڈاؤنلوڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو چیزیں بفر میں موجود ہیں آپ اس کو چیزوں کا ایکسس کر سکتے ہو نونی ٹو سٹو لارچ پائلز آن یوزرز کمپیوٹر آپ جو ڈیٹا لے رہے ہو وہ کان سے لے رہے ہو اب آپ کے پاس سپوس کرو کہ یوٹیوب پہ جتنی آج تک ویڈیوز ہیں وہ سب آپ لوگ جہیں وہ ڈاؤنلوڈ کر کے ایک طریقے سے اپنے پی سی پہ رکھو تو آپ کا پی سی کا کیا حال ہونا ہے وہ آپ لوگوں کے زیادہ بہتر بتا ہے سہی ہے تو بہت آرام سہی ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں آپ ساری ویڈیوز کا ایکسس کر رہے ہو تو without storing on your computer بہتر وقت تم لوگ کبھی دیکھنے یوٹیوب کھول کے نا task manager تو task manager دیکھو گنا تو تم لوگوں کو اس میں space occupy ہوتی بھی دیکھے گی کہ آپ کا ریمج ہے وہ وہ آپ کا یوٹیوب occupy کر رہے مطلب کیا ہے کہ آپ کو جو بھی data bit streaming وہ سب ایک طریقے سے ریم گندر آکر store ہوتا ہے کیونکہ ریم temporary memory وہاں پہ permanently نہیں رہتا ہے آپ کے سارا data جب وہ server پہ store ہو ہو تو آپ کو large files download کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ سب سے بڑا فائدہ bit streaming allows on demand playback on demand playback اچھے اس میں ہم لوگ overall کی بات اپ آس کر سکتے ہو سارے چیزیں جب آپ کی demand کے مطابق ہو سکتی ہیں non-specialist software is required for playback in browser براؤزر پہ easily اس کو access کیا جا سکتے کوئی special software اس کے لیے نہیں چاہیے کہ آپ کے bit streaming format کے لیے ایک الگ سے آپ software استعمال کریں یہ چار پوائنٹ سے جلدی سے نکھلو میکسرم دو سے تین مارک کا سوال آتا ہے بینفرٹس کا اور دو مارک کا آتا ہے drawbacks کا drawbacks بھی ابھی ساتھ ساتھ سٹڈی کر لیتا ہے پھر ایک ساتھ لکھ لیا drawbacks a bit streaming video hanks if very slow internet مطلب ظاہر سی بات ہے اب آپ نے کوئی چیز جا ہے وہ آپ سیرور سے نہیں لے رہے ہو سپوز کر آپ نے مووی جا وہ ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ لی ہے یا میری جو کلاس تھی وہ آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ لی ہیں تو اب اس میں کیا فائدہ ہے آپ لوگ کو کیا نقصان آتا وہ ساری چیز آپ لوگ اس میں study کروگے اگر آپ کوئی بھی میری کلاس داؤنلوڈ کر رکھ لیا پھر آپ اس کو دیکھ رہے تو جو بفر میں بھی store کر سکتے ہو اور آپ جو پروسسسنگ ہے وہ quality بھی بہتر ہو سکتی ہے ویڈیو آپ کی ہنگ نہیں ہوگی لیکن یہ سب سے بڑھا مسئلہ آتا ہے بیٹ شریمنگ میں آپ کا جو انٹرنیٹ ڈیپنڈنٹ ہو جاتے ہیں ویڈیو ہنگ اف ایڈکیٹ بات ہو رہی ہے باقی اپنی چیز کھولی ہو بفر کی کپی اگر اتنی نہیں تو آپ کی ویڈیو جو ہنگ ہو نا سٹارٹ ہو جائے جب تک بفر میں ڈیٹا لوڈ ہو گا بفر ہوتی رہے گی جسی بفر میں ڈیٹا آجائے پھر آپ اس کو ڈان لوڈ جو بھی فائل بیٹ شیمن کی وہ ان کو ایک سپیس ایک چاہیے ہوگا وائرس اس کین بی ڈاؤن لوڈ ایٹ فرم ڈا ویب سائٹ سائٹ آپ جب بھی کوئی بھی چیز ویب سائٹ 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 آن لوڈ کر رہے چھوٹی سی چیز کروانی بی بی سریمن میں آپ جو نیٹ کی سی بی سریمن پر کیا فرق پڑ رہا ہے لیکن لکھنا کیسے وہ دیکھ لیتا چلو بی تلی آجائے اس چھوٹے سوال کو دیکھتے امپور رنس آف بی ریٹ سلاش براد بران سپید آن بی سریمن امم بار بار سپید مطلب نیٹ کی سپید ریٹ آ جو بی ریٹ سے بی سریمن پر کیا فق مہل آ بی اپنی بی ریٹ جیون بی آ آ وہ بی سپیلی سپید آ بی ری نیٹ کیا مطلب ہوا کہ بھائی آپ لوگ کی اگر نیٹ کی سپیڈ تیز ہوگی نا نیٹ کی سپیڈ تیز ہونے کا مطلب کہ آپ کو جو ڈیٹا ترانسمیشن سپیڈ ہے وہ تیز ہوگی جب آپ کا ڈیٹا تیز تیز ہو رہا ہے اور تیز ترانسور ہو رہا ہے تو اس کی بفرنگ کی جو کپیسٹی وہ نہیں ہوگی بفرنگ نہیں ہوگی جو گول گول گھوم رہا ہوتا ہے نا وہ اگر آپ کا فر ایکزمپل نیٹ آپ کا سلو ہے یہ بروڈ بینٹ سپیڈ آپ کی کم ہے تو وہ کر رہے ہو تو تو آپ کو بفرنگ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے جیسی آپ وائی فائی کرتے ہو اس کے ساتھ تو اس کی بروڈ بینڈ سپیڈ تیز ہو جاتی ہے جیسی بروڈ بینڈ سپیڈ تیز ہو جاتی ہے تو بفرنگ کم ہو جاتی ہے دو پوائنٹ سے جلدی سے لیکن کبھنے پاس کبھنے پاس کبھنے پاس کبھنے پاس چلو میتنی یہ بس اتنا سا کونسپ تھا اپنوں کا ایک اوورال ویو لے لیتے ہیں ساری چیزوں کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لینا صحیح میں ہوتا کیا بس اپنوں کو جو ڈیٹا ہوتا ہے ویڈیو کی فائلز جو ہیں وہ آپ کی بٹس ٹریمنگ فارمائٹ مطلب بیٹس کے اندر کنورڈ ہوتا ہے ایک سرور پر اپلوڈ ہوتا ہے اور آپ جو یوزر ہوتے ہیں وہ اس سرور سے ڈیٹا کو ایکسس کہہ رہے ہوتے ہیں صحیح یہ بٹس ٹریمنگ ہوتی ہے ہم لوگوں نے پڑھا کہ بھائی دو قسم کی بٹس ٹریمنگ ایک آن ڈیمانڈ اور ایک ریل ٹائم آن ڈیمانڈ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے سرور پر آلیڈی پوری فائلز جو ہوتی ہیں وہ اپلوڈڈ ہوتی ہیں پھر آپ اس کو ایکسس کرتے ہو ریل ٹائم میں کیا ہوتا ہے ایبنڈ کے ساتھ ایک کیمرا کنیکٹ ہوا کیمرا کے ساتھ کھیبل کنیکٹ ہوا ہے کھیبل اور آپ کا جو بھی چیزیں وہ لائیو انکوڈ ہو رہی ہیں انکوڈ ہونے کے بعد آپ لوگوں کے سرور پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں اور آپ اس کو سرور سے ایکسس کرتے رہتے ہو چلو اب یہ ایک چھوٹا سوال آتا ہے آپ لوگ کا کہ بھائی وائیڈ 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 مطلب ڈبلو ڈبلو ہم لوگ جو دیکھتے ہیں ویب سائٹس کے پر اس میں اور انٹرنیٹ کے اندر فرق کیا ہے ان دو چیزوں میں فرق کیا ہے ہم بس چھوٹے سا پرگام تھی انٹرنیٹ نہ رکے انٹرنیٹ Français ایک نیٹورک تھا disparu بیسگلی جو سرور کمی وائیڈ ایڈی نیٹورک ہر ایک ایک چھوٹے چھوٹے لوگ کیا سرورک ان سب کو ملایا کہ ہم لوگ ہارے رکم بنتان بنتا ہے جسے وہ ہم لوگ کہتے ہیں انٹرینٹ سہی انٹرینٹ سرانٹس پر انٹر کنیکٹر نیٹورکس ٹی سی بی سلش آئی پی پروٹوکول اچھا بھی ہے ٹی سی پی اور آئی پی پروٹوکول کیا ہوتے ہیں پروٹوکول کیا ہوتے ہیں آلدھو کہ یہ آپ لوگ کے ایس سچ میٹر نہیں کرتا اس کے نالج ان دیفت کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو ہے بہت ڈیٹیل میں ای ٹو ہم لوگ ٹی سی بی سلش آئی پی پروٹوکول ٹی سی بی پروٹوکول ہوتا کیا ہے پروٹوکول ہوتا کیا ہے میں بلکل تم لوگ بتا رہا ہوں تاکہ یہ پوائنٹ یاد کرنے میں تم لوگوں کو مسئلہ نہ ہو اچھا انٹرینٹ جو ہوتا ہے وہ دو چیزیں استعمال کرتا ہے دو پروٹوکول استعمال کرتا ہے ٹی سی بی اور آئی پی پروٹوکول ٹی سی بی پروٹوکول کیا ہے ٹرانس میشن کنٹرول پروٹوکول آئی پی دیکھو تو تمہیں فرق سمجھا رہا ہے کہ آئی پی پروٹکول کا کام کیا ہے آئی پی پروٹکول کا کام ہی ہوتا ہے کہ آپ کو جو بھی ڈیٹا ہے وہ صحیح جگہ مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ صحیح ایک طریقے سے صحیح ڈائریکشن میں پہنچ جائے صحیح جو ان کی سپیسیفک جگہ ہے نا جو بھی آئی پی ایڈرس ہوگا اس پرٹکول لوکیشن پہ صحیح صحیح یہ بیسیکلی کام ہے آئی پی پروٹکول کا صحیح ٹی سی بی کا کام کیا ہوتا ہے ٹی سی بی کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے صحیح اب وہ پورا ڈیٹا اگر ہم سکسٹین جی بی کا ڈیٹا ہے صحیح ہے سپوس کرو سکسٹین جی بی کا ڈیٹا ایک پورٹکولر چینل سے اس کا پاس کرنا آسان نہیں ہے اب تو ٹی سی بی کیا کرتا ہے ٹرانسمیشن کنٹرول پورٹکول ان ڈیٹا کو وہ چھوٹے 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 پیکٹس میں ڈیوائیڈ کرتا ہے صحیح ہے آپ کو جو بھی سکسٹین جی بی کا ڈیٹا ہے وہ چھوٹے 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 پیکٹس میں ڈیوائیڈ ہوگا یہ جو نولیج ہے یہ آپ کے لئے ضروری نہیں ہے لیکن پھر بھی میں سمجھا رہا ہوں تاکہ یہ پوائنٹ یاد کرنا ساں ہو جائے صحیح ہے اب اس کو جلدی سے دکھلو اپنے پاس یہ تین چیزیں پہلے دکھو پھر میں آگر ساز کرتا ہوں موسیقی موسیقی اچھا سب سے پہلے پوائنٹ کی بات کرو موسیقی موسیقی مطلب ایک طریقے سے سمجھ لو ایک سنگل نیٹ ورک ہے لیکن اس نیٹ ورک کے اندر بہت سارے نیٹ ورکس ہیں صحیح ہے گروپ آف نیٹ ورکس کہہ لو انٹرنیٹ جو ہے نا ایٹس سیلس ای نیٹ ورک صحیح ہے وہ نیٹ ورک کہہ رہے ہیں ہم لوگ اس کو انٹرنیٹ کو نام دے رہے ہیں میسیو نیٹ ورک اب وہ نیٹ ورک جو ہے ایٹ کنٹینز لٹ اف نیٹ ورکس میسیو نیٹ ورکس کر دو جب صحیح ہے چلو یہ پوائنٹس لکھو پہلے اپنے پاس جلدی میں سمجھاتا ہوں پہلے اچھا اب یہ ورلڈ وائیڈ ویب کیا ہے ورلڈ وائیڈ ویب پہلے پڑھتے ہیں اس کو ہم لوگ is a collection of multimedia web pages slash document stored on a website website store ڈی ٹی پی سلاش اچھا پہلے میں تمہوں کا protocol کا مطلب بتانے تھا وہ میں بتانے میں بھول گیا تھا protocol کا مطلب ہوتا ہے set of rules صحیح ہے یہ ہم لوگ بہت ڈیٹیل میں TCP IP protocol جو آپ لوگا communication chapter ہے na a2 میں وہ پورا ڈیٹیل میں اسی کے بارے میں بات ہے TCP IP protocol suit SMTT FTP یہ سارے protocols ہوتے ہیں صحیح ہے اب اس scenario میں اب آپ کو تین protocols ابھی جو ہیں وہ basics بتاؤنے چاہیے اس کی اتنی زیادہ in depth میں پوچھے گا بھی نہیں لیکن بس ان points کو صحیح سے سمجھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں ہم نے دو protocol اوپر discuss کر دی ایک TCP transmission control protocol اور ایک IP protocol پھر اب نیچے اگر تمہیں لوگ پوائنٹ 3 پڑھو تو اس کے اندر ہے HTTP protocol HTTP protocol کیا کرتا ہے HTTP protocol کا بیسکلی کام ہی ہوتا ہے کہ جو hypertext files ہوتی ہیں hypertext files کیا ہوتی ہیں HTML files HTML files کیا ہوتی ہیں اب دیکھو ہر website جو ہوتی ہیں آپ کی ہر ایک website پر جو text ہوتا ہے جتنا بھی text ہے ان سب کو سنبھالتا کون ہے ان سب کا data basically ہم لوگ ایک website کے اندر data text add کیسے کرتے ہیں by using a hypertext language which is known as HTML صحیح ہے hypertext markup language ھٹ میں ایک language ہے basically جو کہ اپنوں کی text کسی بھی website کے اندر text add کرنا ہوتا ہے ہم لوگ HTML استعمال کرتے ہیں اس کے اندر style add style مطلب اس کے اندر colors استعمال کرتے ہیں اور اگر ہم اس میں functionality ایڈ کرنی ہوتی ہے for example اگر میں button دبا رہا ہوں تو وہ کسی اور پیج پہ جائے ایک navigation بار آیا یا کوئی scrolling ایفیکٹس ہوں کوئی functionality ایڈ کرنی ہے تو اس میں پھر میں جاوش استعمال کرتا ہوں صحیح ہے تو ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں World Wide Web کی تو اس میں ہم استعمال کی بات کر رہے ہیں web pages are written in HTML World Wide Web کیا ہے basically collection of websites کا ہم لوگ کہتے ہیں World Wide Web صحیح ہے World Wide Web میں ہوتا ہے collection of websites جتنے بھی websites YouTube ہو گیا Facebook ہو گیا Instagram کے website کوئی بھی website جیمیل کی website ان سب کی collection collection of multimedia web pages اس کا ہم لوگ کہتے ہیں World Wide Web صحیح ہے اس کے بارے میں اور details لکھی بھی ہے ھٹٹیٹی بھی پروٹوکول کیا ہوتا ہے اچھا اب ھٹٹیٹی بھی پروٹوکول جو ہے وہ بیسکلی یہ انشور کرتا ہے کہ آپ کی جو ہائیپر ٹیکس بینجج ہے نا ہٹیمیل کی لینگجج وہ کنورٹ ہو جائے صحیح سے پروٹوکول کیا ہوتے ہیں جو کہ کنورٹ کرتا ہے html files کو normal files کے اندر جو کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں صحیح ہے آپ لوگ کے browser پر convert کرتا ہے webpages are written in html جو بھی files ہوتی ہیں وہ html میں written ہوتی ہیں url specifies the location of webpages جو web page ہے وہ کہاں پہ store ہوئی بھی ہے کہ server پہ store ہوئی بھی ہے کہ جگہ پہ store ہوئی بھی ہے آپ کو جو بھی data ہے وہ جو ہے وہ url specify کرتی ہے web documents are accessed using browser اب جو بھی web documents ہیں یا websites ہیں ہم لوگ اس کو access کہاں سے کرتے ہیں browser's کے ذریعے تو کیا سمجھ آئے ہم لوگ کو کہ بھائی internet کیا ہے basically network کو کیسے ہم لوگ worldwide web کیا ہے collection of websites کو کہتے ہیں صحیح جلدی سے اس کو لکھ لے اپنے پاس ڈی ڈی بس اب آپ لوگوں کا آج ہم لوگ نے کیا کیا کر لیا آج ہم لوگ کے bit streaming ہو گیا اور internet of worldwide web میں difference ہو گیا ہے اب آپ لوگ کی دو تین چیزیں رہ گئی ہیں ایک ہے آپ لوگ کا جو کہ collisions related concepts ہیں basic اور اس کے بعد آپ لوگ کا hardware بیر سے مجھے تھوڑی بہت اور بات کرنی ہے ایک میں رک جاؤ میں دیکھتا ہوں میں ابھی کیا کروا سکتا ہوں پہلے دیکھ رہا ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اگر میں collision کا basic concept دے دوں نہ آپ لوگا مزا جائے گا اس میں ڈے ڈی ڈی موسیقی